بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے عزیز اور پیارے سلامی بھائیو آپ سے بھی خیر و آفیت سے رہیں ہمیشہ ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں یہی دعا آپ کے لئے ہمیشہ کرتے ہیں آپ ہماری بات پر یقی کریں یا نہ کریں وہ آپ کی مرضی اور یہ جو ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر ظالم ظلم ڈھا رہے ہیں پروردگار ان ظالموں سے ہم سب کی بہتر حفاظت فرمائے اور شیطان کی بری نظر سے بھی ہماری حفاظت فرمائے حاسدین کی حسد والی نظر سے بھی ہماری حفاظت فرمائے میرے پیارے اور عزیز ساتھیوں اب سے منیمم ایک مہینہ پہلے ہم نے ایک ویڈیو اپلوٹ کی تھی جس کو منیمم سات لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے اور اس ویڈیو میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ بریلی شریف کے قریب ایک گاؤں ہے جو منیمم دس سے بارہ کلومیٹر ہے وہاں پر ایک مولانا اسحاق ردوی صاحب کا جو ہے قتل کر دیا جاتا ہے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے اور شہید کرنے کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو ابھی یو پی کے اندر الیکشن ہوئے ہیں نا وہ الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے پردہانی میں اور گاؤں والوں کا سپورٹ ملا پیار ملا محبت ملی الفت ملی گاؤں والوں بھی اسی وجہ سے وہ وہاں کا الیکشن جیت گئے تھے لیکن جو سامنے والے بندے تھے وہ جو ان کے دشمن تھے جو ان سے نفرت کرتے تھے وہ مولانا اسحاق صاحب اپنی بیوی کی دوہ لینے کے لیے جا رہے تھے جب واپس آ رہے تھے تو مولانا اسحاق صاحب کو انہوں نے گولیوں سے ہماری تین گولیاں شاید کہ ان کے سر پر رکھی تھیں جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر گئے اور ان کی بیوی خود بتاتی ہیں کہ میرے شوہر منیمم دو سو میٹر دور تک بھاگتے رہے تھے لیکن بہرکیف ان کو وہاں شہید کر دیا گیا تھا مار دیا گیا تھا اب بات یہ ہوئی کہ وہاں کا الیکشن کا معاملہ بھی گڑ گیا تھا کیونکہ الیکشن مولانا اسحاق صاحب جیتے تھے تو وہاں کی عوام کے درمیان دوبارہ الیکشن ہوئے یہ گورمنٹ کی طرف سے یہ اوڈر ملا کہ دوبارہ الیکشن کیے جائے وہاں پر اب جب دوبارہ الیکشن ہوئے تو ان کی بی بی یعنی مرہوم مولانا اسحاق صاحب کی بی بی وہاں پر کھڑی ہوئیں الیکشن میں اس سال جب وہ الیکشن میں کھڑی ہوئیں تو انشاءاللہ بحمد تعالیٰ پورے گاؤں نے ان کو سپورٹ کیا پورے گاؤں نے ان کو محبت دی پیار دیا اور اسی سپورٹ کے ملتے ہوئے جو سامنے ان کے جو بھی کھڑے ہوئے تھے وہ مجھے معلوم نہیں لیکن جو بھی سامنے کھڑے ہوئے تھے ان سے منیمم پانسو سے زائد بوٹو سے انہوں نے جیت حاصل کی ہے یہ بہت خوشی کی بات ہے ان کے لیے لیکن آج ان کے شوہر ان کے درمیان نہیں ہے یہ ایک افسردہ بات ہے ہمارے لیے بھی ان کے لیے بھی بہرکیف پروردگار ان کو سبر جمیل عطا فرمائے سبر جمیل عطا فرمائے ان کی اولاد کو بھی سبر جمیل عطا فرمائے اور پروردگار بالخصوص مولانا محمد اسحاق رضوی صاحب کو جنت میں عالی مقامتہ فرمائے قبر کی حشر کی تمام پریشانیاں دور فرمائے پیارے عزیز ساتھیوں یہ ایک بڑی پیاری خبر میں نے آپ تک پہنچائی ہے کہ دیکھئے سچ کی ہمیشہ جیت ہوا کرتی ہے آج کی ویڈیو کا یہیں اختتاب میں کرتا ہوں کل انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے روبرو رہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ اگر ہمارے چینل پر نئے مہمان ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کی خدمت میں میں ہمیشہ پیش کرتا رہوں بہرکیف السلام علیکم